السلام علیکم ایفریون بیش 3 کی فری لانسنگ کی ایکسرسائز نمبر 3 آج ہم سالف کریں گے تو اگر کسی کو بھی سلوشن فائل چاہیے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ سے پہلے ویڈیو دیکھ لیں اور اس کے بعد آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ کر دیں اگر آپ کو چاہیے سلوشن فائل تو ہم جو ہے اپنی آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو آگر جی ہم سسٹم پہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے آپ گوگل اوپن کرنا ہے آپ نے یہاں سے آپ نے lms پہ جانا ہے lms پہ چلے جائیں گے تو آپ کو my activities میں exercise جو ہے وہ نظر آ جائیں گی اس طرح سے my activities میں one exercise جو ہے وہ pending یہ ہم اس پہ کلک کریں گے اور یہ ہے جی hands on exercise number 3 freelancing کی exercise فائل پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ pdf فائل ڈاؤلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی ہے آپ سب کو ابھی تک پتا چالے جو کہ یہ ہو گئی open یہاں پہ ہم پڑھ لیتے ہیں instructions outcomes learning outcomes جو بھی ہیں یہ جی ہیں instructions یہ سب کو پتا ہی ہے کہ کیا instructions ہے اس کے بعد ہم نے اس کو drag down کر کے نیچے آنا جی اور نیچے جو ہے وہ اس کی ڈیٹیل ہے یہ ہے learning outcomes اس سے آپ کو کیا کا پتا چلے گا fake account کا real account کا scammer سے آپ بچ جائیں گے آپ اپنا ٹائم بھی ویسٹ کر سکیں گے fake projects کے اوپر اس کے بعد آپ کی جو expertise اس کا recording اس کا scope کیا ہے جو آپ کا اور اس کے بعد یہ آپ کو بتائے گا کہ deliverables time jobs کس طرح آپ نے set کرنی ہے ٹھیک ہے یہ ہے problem statement یہاں پہ انہوں نے آپ کو کیا بتا ہوا ہوا ہے task ہے اس کے اندر task ہمارے پاس جو سب سے پہلے ہم نے جو سیکنڈ اور تھرڈ والا question ہے یہ simple answer question ڈائیپ ہی ہے اور جو فرسٹ والا ہے اس میں آپ نے screenshot پروائیٹ کرنا ہے اور سب سے فرسٹ پہ ہے after exploring the freelance platforms search for a real job using relevant keywords and pick the one that come under your skill اپنی skill اور expertise کے اگورڈن کا آپ نے کیورڈ جو ہے وہ یوز کرتے ہوئے جو آپ search کرنی ہے کسی بھی platform پہ تو وہ آپ کو بتا دوں گی کہ کس طرح آپ نے search کرنی ہے second آپ کو یہ یہ بتانا ہے کہ آپ نے جو فرسٹ میں question میں آپ نے project select ہی ہے وہ آپ نے کیوں کی ہے اور اس کے بعد اسی project deliverables یا مطلب client requirement کیا یہ آپ نے بتانا ہے اس کے لئے آپ نے lengthy paragraph نہیں رکھنا ہے صرف to the point آپ نے answer جو ہے وہ لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہ جب اچھی طرح پڑھ لینا ہے تو یہ آپ کو بتا رہے ہیں جیسے آپ کو پہلے بھی بتا کہ ہم اپنی جو ہے file assignment جو ہے وہ ورڈ پہ بناتے ہیں تو ہم نے اب بھی ورڈ پہ بناتے ہیں تو ہم نے اب بھی ورڈ پہ بناتے ہیں یا انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے ورڈ کے اوپر امس ورڈ کے اوپر اپنی فائل جو ہے وہ submit کرانی ہوتی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں requirements میں آگے screenshot ہم نے provide کرنے task 1 میں مطلب کہ screenshot کا مطلب ہے کہ ایک سے زیادہ اس کے بعد the answer of the task 2 and 3 ہے آپ کو میں نے پہلے بتا دیا کہ screenshot first wallet task میں اور second and third question answers کی طرح ہیں ٹھیک ہے guidelines آپ کو نظر آلی ہیں کہ you are required watch اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح آپ نے assignment بنانی ہے تو آپ نے lesson 96 سے لے کے 1 12 تک آپ نے ویڈیوز دیکھیں آپ کو بتا جال جائے گا آپ نے کہاں سے یہ job search کرنی ہے assignment cover کرنے کے لیے freelancer سے guru سے upwork سے fiverr پہ آپ نے ہر کس نہیں جانا کوئی بھی freelance platform پہ آپ نے sign up نہیں کرنا اور اس کے بعد relevant keyword as a example آپ کو بتایا for example data entry اس کے بعد choose the job according to یہ آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اپنی expertise جو آپ کی skill ہے اس کے اقارڈنگ آپ نے جا کے market place پہ تو اپنی job search کر لینا ہے تو ہم اب چلے جاتے ہیں یہ آپ کو نیچے بتا رہے ہیں activities یا آپ کو بتا رہے ہیں کس طرح سے آپ نے submit کرانی ہوتی ہے exercise file ابھی تک آپ کو یہ پتا چلے گیا ہوگا اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں جی اب سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آکے یہ کریں جی task ہم نے copy کر لیا یہاں پہ ہم نے کر کے copy اور اس طرح سے ہم نے یہ پہلے سے پہلے سے کتھا فائل کا یہاں پہ آپ نے اس کو accordingly یا جسے سیکوین سے آپ نے set کر لیے question one two and three جیسے ہم پہلے کرتے ہیں اسی طرح سے آپ نے یہ جو ہے کر لینا اور اس کی جو ہے editing وزارہ جیسے بھی آپ کو اچھی لگے وہ آپ نے کر لینا یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں جیسے board italic اور color وزارہ سٹ تو یہ ہو گئے جی ہماری setting complete جی تو یہ ہو گئے ہمارے پاس three questions اب ہم solve کرتے ہیں جی اپنا first one question جو کہ ہے آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کے کونسا ہے first question after exploring the freelance platform search for a real job using relevant keyword اپنے expertise skill کے مطابق آپ نے job search کرنی ہے keyword کو use کرتے ہوئے اور اس کا screen shot جو ہے وہ آپ نے simply یہاں پہ provide کر دیں اس میں لکھنے والا کچھ نہیں ہے صرف two screen shot ہم یہاں پہ add کریں گے تو آپ نے وہ کہاں سے لینے ہے کہاں پہ ہم نے جانا ہے یہ آپ ابھی بتانے لگیوں اور ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ video complete دیکھیں ورنہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اور یہ اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے course کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے گا آپ نے یہ چیزیں کہاں سے پک کرنے اور کہاں پہ paste کرنی ہے تو بہتر ہے آپ complete video جو ہے وہ پہلے دیکھ لیں اور اس کے بعد آپ کرنے اپنی solution complete google پہ آئے google پہ آپ نے freelancer.com جو ہے وہ ٹائپ کر دیا یہ اس لیے کیونکہ یہ سب سے زیادہ easiest way ہے آپ کے لئے اس لیے آپ کو یہ بتا رہی ہوں یہاں پہ آئیے ہیں جی یہ freelancer ویب سائٹ کا انٹرفیس جیسے کہ آپ کو بتا ہی ہے یہ سارا sign up کرنا ہے login کرنا ہے post a project اگر آپ کریں گے تو آپ کو اس کے لیے register ہونے کے ضرورت نہیں ہے یہاں پہ آپ کو how its work کے ساتھ browse jobs جو ہیں وہ نظر آ رہی ہوگی اسی کا ہمیں اس ٹائپ کو ہم نے use کرتے ہوئے اپنی assignment جو آپ complete کرنی ہے ٹھیک ہے browse job پہ ہم نے click کر دیا اور اس طرح کا window جو ہے وہ ہمارے پاس show ہو گئی یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا سرچ کی ورڈ کی باہر یہاں پہ آپ نے اپنی relative skills کے مطابق یہاں پہ کی ورڈ جو ہے وہ enter کر دینا ہے for example ہم یہاں کر لیتے ہیں enter type کر لیتے ہیں ہم یہاں پہ logo maker ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کو کر دیا آپ نے search پہ press کر دینا یا enter press کر دینا یہ آپ کو پتہ چلی گیا ہوگا ابھی تک آپ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے جب یہ enter کیا تھا آپ کے پاس logo maker کی different jobs جو ہیں کو نظر آ رہی ہیں verified بھی نظر آ رہی ہیں unverified کی ساری نظر آ رہی ہیں سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا کہ جو آپ نے search کیا تھا اس کا آپ نے اس کو تھوڑا سے minimize کرنا ہے اور اس پوری جو ہے screen کا آپ نے screenshot لینا sleeping tools پہ جا کے ٹھیک ہے sleeping tools ہم open کر کے اس طرح سے ہم نے یہ لے لیا copy کیا نیو پہ جا کے اور یہ جو ہے اتنے سا portion کو ہم نے کر لیا copy اس طرح سے اور یہ ہے جی copy کی option save کے ساتھ مظر آ رہی ہے آپ کو یہ آپ نے copy کر کے ctrl c کریں گے اور ctrl v کر کے اپنی ms word کی file پہ paste کر دیں گے size آپ نے adjust کر لینا جیسے خوبصورت لگے اس طرح سے آپ نے اس کو set کر دینا اس کے بعد ہم نے کہہ کرنا ہے ایک اور screen shot provide کرنا ہے ہم نے یہاں پہ یہاں پہ ہم نے کوئی بھی job جو ہے وہ اس کو open کر کے اس کا پورا overview ہم نے دیکھنا ہے اور اسی ہی اگر ہمارے second or third question جو ہے وہ بھی complete ہوگا for example ہم نے یہ جو ہے job اس کو open کر لیا یہاں پہ بنائے جا گئے ویڈیو گرافر سکریپٹ رائٹر بلوگر ڈیڈیڈر اردو لینگویج ان پاکستان contractual base کے اوپر یہ job ہے جی آپ کو نظر آ رہا ہے ریوز ریٹنگ اکاؤنٹ ویڈیفائیڈ ہے کہ سارا کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے دیکھ لیں اور ریوز جو اس کے one one five reviews ہیں پیڈ بیک بھی اس کا بہت اچھا ہے تو ہم نے اب یہ کیا لبنا اس کا screen shot لینا ہے نیو پہ جا کے جو ہم نے یہ جو ہے اپنے job open کیا ہے اس کا میں screen shot لے کے اس طرح سے وہاں پہ آپ نے paste کر دینا control c کریں گے تو copy ہوگا اور وہاں پہ جا کے control بھی کریں گے تو آپ کا جی یہ جو screen shot ہے وہ پیسٹ ہو جائے گا اسی طرح سے جب ہم یہ پیسٹ کر لیں گے تو ہمارا جو ہے first question وہ complete ہو جائے گا اب اس کی setting آپ نے کر لینا ہے تو یہ میں جلدی سے کر لیتی اس کی setting height width length وغیر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی second question جو کہ ہے mention at least three reasons to choose that project یہاں پہ ہم نے three reasons جو ہے وہ بتانی ہے کہ ہم نے یہ والا project جو ہے وہ کیوں chose کیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم reason لکھے دیتے ہیں اپنی writing میں لکھنی ہے کہیں سے اٹھانی نہیں ہے اتنی آپ لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو لکھنی نہیں آتی تو جو میں لکھ رہی ہوں وہ ہی آپ لکھ دیجئے گا ٹھیک ہے ہم یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو project تھا یہ میری expertise کے اقارڈنگ تھا ٹھیک ہے تو ہم نے یہ لکھ دیا this project is fully matched to my expertise اس کے بعد second پہ ہمارے پاس ہیتا ہے یہ جو client ہے وہ verified اور اس کا payment method جو ہے وہ completely verified ہے یہ اس کا مطلب یہ جو line لکھوں گی اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ account جو ہے وہ verified ہے اور ہم اس client کے ساتھ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آت دوسری reason ہو گئی کہ ہم نے یہ project جو ہے وہ کیوں chose کیا کیوں پک کیا ہے the client is verified and the payment method is defined by client or buyer جو بھی آپ لکھنا چاہیں اور spelling mistake آپ نے چی طرح سے correct کر لینے آپ نہیں اور اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس third والا option third والی reason ہم نے یہاں پہ define کرنی ہے اور third والی ہے جو ہمارے پاس six days یا اس طرح لکھنے کے یہ project سے نام میں کافی زیادہ time relaxation ملتے ہیں in this project we get a lot of time relaxation کہ ہم easily یہ task جو ہے وہ complete کر سکتے ہے تو یہ ہم نے لکھ دیا یہ بھی لکھ سکتے آپ سے ہم six days is remaining so we can fulfill this task easily that's it یہ ہو گئے ہماری three reasons یہاں پہ ہم نے ٹائپ کر دی اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی third پہ mentioned the project deliverables deliverables کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنا project deliver کریں گے تو کس طرح سے deliver کریں گے client کو اس کو کیا کیا چیزیں required تھی تو یہاں پہ اس نے بتایا وہ explain کیا ہو گیا کہ اس کو videographer کی بھی ضرورت ہے script writer کی بھی ضرورت ہے in short up کہہ لیں کہ وہ digital marketing کرانا چاہتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے according ہم جو ہے وہ بھی line بنا کے اپنی وائٹنگ میں لکھ دیں گے سب سے پہلے ضروری ہے کہ یہ جو نیچے جنہوں نے bit کی ہوئی ہے اس کو بھی آپ پڑھ لیں اور یہ جو اس نے خود describe کیا ہوگا ہے یہ جو آپ کو نظر آر ہے رسپونسبلٹیس فر اردو لینویج ویڈیو میکر ایڈیٹر بھی تاسک with taking the raw footage shot by a film crew and director and turning it into the final product for publishing a social channel اگر یہ آپ پوری پڑھیں گے جو بھی ڈسکریپشن آپ کو پتہ چل دیں گے کہ in short یہ جو ہے client یہ digital marketing جو ہے وہ کرانا چاہتا ہے آپ کے پاس اگر digital marketing کی service دینا جاتے ہیں تو یہ job آپ کے لئے best ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی آپ کے سامنے نظر آرہا ہے نیچے everything verified everything اور reviews rating کافی اچھی ہے اور باقی جنہوں نے بھی ان کے ساتھ کام کیا وہ بھی آپ سارے کچھ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جی ہم جب چک کر لیں گے ساری ڈسکریپشن جو آپ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اپنی ورڈنگ میں جو ہے وہ یہاں پہ لکھ دینا ہے اگر آپ کو لکھنا نہیں آتا تو آپ کیا کریں گے جیسے بھی آپ کو لکھنا آتا ہے آپ اس لیول پہ آئے کہ آپ کو ہی طرح بھی بورا لکھنا نہیں آتا ہوگا جیسے بھی آپ کو لکھنا آتا ہے وہ آپ لکھ لیں اور جو بھی مستیک ہوگی آپ گرامر لیے گوگر ٹرانسلیٹر کچھ بھی آپ یہاں پہ انسٹال کریں اور اس کے اقارڈنگ جو ہے وہ آپ کی مستیکس جو ہے وہ کلیر ہو جائیں گی ٹھیک ہے سنٹینس میں مستیک گرامر مستیک اس طرح سے کلیر ہو جائیں گی تو پریشان نہیں ہونا آپ نے تو یہ آپ نے اکٹھ لینا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم دکھ لیتے ہیں جیسے بلوگنگ چاہیے اپنے ویب سائٹ کے لیے بلوگنگ کرانا جائے تھا ویڈیو اوڈیٹر چاہیے سکریپ روائٹر چاہیے ان شورٹ جو میں نے آپ کا پہلا بتایا تھا کہ اس کو کیا کرانا جاتا ہے دیجیل مارکٹنگ کا ایک بندہ جو ہے وہ اس کو ریکوائر ہے اس کی ضرورت ہے کہ وہ ڈیجیل مارکٹنگ کرائے تو اس کی اکٹھنگ ہم نے یہاں پہ لائن جو ہے وہ لکھ دینی ہے تو یہ ہم دیکھ لیتے ہیں اور اس کو گیا چاہیے سکیلز میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ نے کس طرح سے لائن بنانی ہے ویڈیو یہ دیکھیں ویڈیو گرافی بلوگنگ سوشل میڈیا مارکٹنگ سوشل میڈیا مارکٹنگ لکھ لیں یا ڈیجیل مارکٹنگ لکھنے ہی بہت ہوئے گی یا دونے لکھنے یا دونے لکھنے جنرلیزم انٹرویو ہوں گے سارا کچھ آپ کو اس سے پتا چل جائے گا تو آپ کو آسانی ہو جائے گی لکھنے میں ٹھیک ہے یہ ہم نے لکھ لیا اس کے بعد سپیلنگ بھی سٹے گا ہم نے کلیر کر دینی یہ دیکھ لیں جیسے میں نے لکھا آپ بھی اپنی سکیل کی یہاں پہ اسی طرح سے ٹائپ کریں یہ تنا نمبر پیلگراف نہیں لیکن یہ چھوٹا سا پیلگراف بھی نہیں کہہ سکتے ہیں اس لائن اور پیج آیا یہ تین لائنے ہوگی لیکن یہ تین لائنے نہیں یہ ایک ہی لائن ہے ٹھیک ہے تو شورٹ سے آپ نے ٹو دی پوائنٹ یہاں پہ ٹائپ کر دینا صرف اتنا سا آپ نے فارم کرنا اور یاد سے اپنی فائل جو ہے وہ سیف کر لینی ہے یہاں پہ اور اس کے اندر کوئی لئے چینجنگ کرنی ہے اس کی ایکٹرکٹیو بنانے کے لیے اسائیمنٹ کو تو آپ نے اچھی طرح سے دیکھ لینی ہے ویڈیو ہماری بس یہی تک تھی اب آپ نے کرنا کیا ہے ویڈیو کو لائک کرنے چینل کو سبسکرائب کرنے دوسروں کے ساتھ اپنا رکھیں خیال اپنے ساتھ رکھیں دوسروں کا خیال اللہ حافظ